اسامہ دیکھیں جو پچھتی دفر ٹرن آؤٹ تھا وہ اچھا ٹرن آؤٹ تھا اس سے پہلے تاریخ میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں دیکھا گیا اور شاید اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ پاکستان طریقہ انصاف کا تھا کیونکہ عمران حان اس وقت بہت روچ پہ تھے پاکستان طریقہ انصاف کا زور تھا اور نون لیگ کو بھی کسی حد تک کونے میں لگا دیا گیا تھا سائٹ پہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ شور شرابہ تھا اور ٹرن آؤٹ بھی زیادہ تھا دیکھنا اب اس بار یہ ہے کہ کیا لوگ اسی ٹرن آؤٹ کو دیکھتے ہوئے اتنے ہی لوگ بائر آتے ہیں کیونکہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ووٹ تھا اس دفعہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ اتنا نظر نہیں آ رہا ہاں البتہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ووٹ کاسپ کرنے دوسرے ممالک سے پاکستان آئے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈیڑھ کروڑ نیا ووٹ بنا ہے اب وہ ڈیڑھ کروڑ نیا ووٹ پورا ڈلتا ہے یا اس میں سے چند لوگ ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس وقت جو سب سے زیادہ اسامہ جو کچھا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کنفیوز نظر آ رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر ان کا کنڈیڈیٹ ہے کون کیونکہ بہت سارے آزاد و نیدوار بھی کھڑے ہوئے جنہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا پہلی وہ جیسے ہم نے بات کی کہ انٹرنیٹ سرویس اور موبائل سرویس بند کر دی گئی ہے ایٹھیر ڈبل زیو پر اگر ہم میسیج کریں تو ہمیں اپنا پولنگ سٹیشن اور ہمیں جو بودھ ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس دفعہ آر صبح آٹھ مجھے ہی ہے جو ہے موبائل سرویس اور انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا ہوئے گا جی بلکل اسامہ ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے گرفتاریوں کا بھی عمل دیکھا ہوگا جس طرح ریپورٹ ہوئی کہ جس طرح ہمیں ریپورٹ ملی کہ دانیال عزیز کو گرفتار کر لیا گیا ان کے حلقے میں سے وہ پولنگ سٹیشن کا اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دورہ کر رہے تھے ان کی ایریا کا بھی ابھی ویڈیو بے گان جاری ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو زبردستی پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہیں تو اسامہ ایسی تشویشناک حالت میں کیا کرے گا سپورٹر اور کیا کرے گا سپورٹر بلکل دانیال عزیز جو ہیں وہ نون لنگ میں تھے پہلے لیکن اس طفح انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامیہ اور پریشن کو کر ان کا انتخابی نشان تھا اور کافی اچھی پوزیشن ان کی دیکھے جا رہے تھی ناروال کا یہ ہلکہ لگتا ہے این ای پچھتر جہاں پر آزاد امیدوار دانیال عزیز کو گرفتار کر لیا گیا دانیال عزیز مسلم لنگ کی جانب سے نمبر پومی اساملی ہی رہ چکے ہیں تام الیکشن دوہزار چوبیس میں پارٹی کی جانب سے ٹکڑنا ملے پر انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا الیکشن ڈیکٹر موقع پر سابق میبر قومی اساملی کی این ای نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ دانیال عزیز کو ساڑھے بارہ بنے شکر گھر سے گرفتار کیا گیا ان کی این ای نے بتایا کہ پولیس کے ناکے پر دانیال عزیز کو روکا گیا جہاں سے اہلکار انہیں زبردستی گاری میں بٹھا کر لے گئے اور دان افتاری کا الزام لیگی راما احسن اقبال پر لگایا ہے دونوں پارٹی کے مہمبران جو کافی ایکٹیو ہے وہ مہمبران رہ چکے ہیں لیکن اب ایک آزاد حسین سے سامنے آئے جبکہ دوسرے ہیں انہوں نے مسلمی کنون کا ٹکٹ بھی گیا اور اس وجہ سے انہوں نے الزام اپنے ہی حساب کا کنیک پر لگا دیا جی اسامہ بالکل یہ جو سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں یہ بڑے مشکل تو ہوتے ہیں یہ وقت اور حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ریلیشنز چینگ ہو جاتے ہیں کیسے پارٹی کے لوگ آپس میں جگڑا کرنے لگ جاتے ہیں کہ کل تک دانیال عزیز اور احسان اقبال نون لیگ کے سب سے سٹرونگ کانڈیڈیٹ کنسیڈر ہوتے تھے لیکن آج دیکھیں ایک کو ٹکٹ ملی اور ایک کو ٹکٹ نہ ملی تو اس میں بھی آپس میں لڑائی جگڑے جروع ہوگے دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو ایک سلسلہ جاری رہتا ہی ہے لیکن یہ جو آپسی لڑائیوں کے مسائل ہیں یہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس سے نون لیگ کو کچھ ڈینٹ ضرور پڑے گا بلکل میری نظر میں بھی ایسا ہے کہ جہاں پر آکے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سرگودہ میں اسی طرح آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے مسلمی لیگ نون کا جو سابق کہنا نے تھے انہیں مسلمی لیگ نون کا ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے تو ظاہری بات ہے پارٹی کا کام ہے کہ اپنے ناراض کارپنان کو منانا تو انہیں منانے میں کامیاب ہو گئے لیکن دانیال عزیز کو منانے میں کامیاب نہیں ہو گئے پاکستان اور بزرگ اور عورتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں پاکستان کے لیے ووٹ کرنے کے لیے تقریبا ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 62 فیصد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ نوٹ کیا گیا ہے ابھی اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہے تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ ایک گھنٹہ پڑھا دیا جائے ابھی جو ہے الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈائیاب کی گئی تھی کہ جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے ریزرٹ آناؤنس نہیں ہوت ہوتا تو کوئی بھی چینل جو ہے وہ ریزرٹ غیر سرکاری اور غیر حق میں نتائج کے اعلان جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گا کیونکہ ہم بھی پابند ہیں الیکشن کمیشن کے جیسے ہی ہمارے پاس ریزرٹ آنا محصول ہوں گے تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ٹرن آؤٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے موقع پر جو ہے پولک سٹیشن اوپر جھگڑے بھی دیکھے گئے جبکہ اس دفعہ بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں جو عورتیں ہیں وہ پاکستان کے ل بوٹ کریں گے الی اگر لاہور کی صورتی آنگی بات کی جائے تو لاہور نے جہورٹان میں ہم نے دیکھا کہ بہت لمبی جو لائنیں تھی ابھی پولنگ جو ہے آٹھ بجے شروع ہونی تھی لیکن لوگ ساتھ اور چھے بجے لائنیں لگا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر کے ہر کو یہ چاہتا کہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنا بوٹ کاس کریں اس کا عطب ہے کہ نوجوانوں نے پاکستان میں تبدیلی لانے کا یا پاکستان کے اندر چینج لانے کا کافی جوش و کروش ہے